بی بی میں جب اختلاف ہو جائے نا تو یہ تو بہت ہوتا ہے شوہر سے انٹرویو لیا جاتا ہے وہ بی بی پہ الزام لگا رہا ہوتا ہے اور عورت سے انٹرویو لیا جائے تو وہ شوہر پہ جس نے شوہر کا بیان سنا ہوتا ہے وہ اس کی بی بی کو غلط سمجھ رہا ہوتا ہے جس نے عورت کا بیان سنا وہ شوہر کو غلط حالانکہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ جب ان کے درمیان الیدگی ہو جائی تو یہ اتنے نیک ہے کہ ایک دوسرے پر کوئی الزام نہیں لگائیں گے ایک دوسرے کی پوجیٹیو چیزوں کو آئی لائٹ کریں گے یہ ممکن ہے یہ تو پوائنٹ زیرو زیرو ون پرسن لوگ ہیں جب لڑائی ہو گئی تو اب تو ہر آدمی دوسرے کی عورت کو موقع ملا وہ شوہر کو ظلیل کر دے گی شوہر کو موقع ملا وہ عورت کو ظلیل کر دے گا تو آپ کا اس موقع پر جو موقع ہونا چاہیے بھائی ہم نے دونوں کی باتیں نہیں سنیے لہذا ہمیں نہیں پتا حقیقت کیا ہے بلکہ جو جو مصبت سوچ والا آدمی ہوگا وہ ایسے موقع پر شوہر سے کہے گا کہ جب آپ کی وائف سے الیدگی ہو گئی تو بس ہو گئی نا اب اس کو ظلیل کرنے کی ضرورت کیا ہے آپ انٹرویو دے کیوں رہے ہیں اگر کوئی ٹی وی اینکر آپ سے آگے پوچھ رہے کہ کیوں الیدگی ہوئی کیا ہوا تھا آپ بولو بھائی تمہاری بہن تھی وہ تمہاری بیٹی تھی تمہیں کیا تکلیف ہیں ہمارے گھ تریلو حالات میں گھسنے کی اور اگر اور اس انٹرویو لیا جاتا ہے کہ آپ کے میاں کے درمیان الیدگی کیوں ہو گئی تو اس کو چاہیے بھولے بھائی آپ کو کیا تکلیف ہے ہمارا آپس کا مسئلہ تھا شادی ہماری مردی سے ہو گئی الیدگی ہماری مردی سے ہو گئی میں کیوں اس کے راز کو دنیا کے سامنے فاش کروں ہونا یہ چاہیے مگر ہو یہ نہیں رہا اور پھر اس پہ لوگ سب ہاں واقعی ٹھیک ہے نا ہاں اچھا ایسے ہم وہ ایک اس سے کیا ہوتا ہے دونوں طرف میں جو دشمنی تھی وہ کم ہونے کے بجائے بڑھ جاتی ہے پھر وہ مرد اپنی عزت بچانے پہ آتا ہے پھر وہ جو الزامات عورت میں نہیں ہوتے وہ چار گناہ اور لگاتا ہے عدالتوں میں یہی تو ہو رہا ہے عدالتوں میں یہ نہیں ہو رہا کیا جھگڑے دیکھو در عدالتوں میں جا کے وکیل سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ طبیعہ سے نا اس کو ایسا نچا دینا ورنہ وہ تمہیں نچا دے گا میاں بی بی میں جھگڑے ہوتے ہیں نا تو عورت اگر عدالت پہنچ جائے تو وکیل نے اس کو پٹیاں پڑھائی ہوئی ہوتی ہیں کہ تم یہ بھی کہنا اس نے ایک زندگی بھر کبھی نان نفخہ نہیں دیا مارتا پیٹتا بھی تھا وہ پورا اس نے نا کمپوز کر کے رکھا ہوتا ہے اس پر سائن کر لو باقی صرف نام تمہارا ڈالنا ہے اس میں میں نے فلان کے جگہ تمہارے میاں کا نام آ جائے گا ہمارے پاس تو عدالت کھولا کے وہ ڈاکومنٹس آتے رہتے ہیں نا لوگ فتوہ لینے کے لیے سب کی ایک ہی جیسے ہوتے ہیں سب عورتوں کا ایک الزام ہوتا ہے لڑکیوں سے غلط تعلقات مارتا پیٹتا بہت نان نفخہ زندگی میں کبھی میں ان سے پوچھتا ہوں کبھی دیا نہیں تو دس سال سے اس کے ساتھ رہے کیسے رہی تھی بھائی نان نفخہ تو ایک دن نہ ملے آدمی پاگل ہو جاتا ہے بچوں کو آج تک کبھی پوچھا نہیں پیدا کیسے ہو گئے اتنے غلط تعلقات تھے آپس میں آپ لوگ کے تو بچے کیسے پیدا ہو گئے کچھ تو اچھے تعلقات ہوں گے نا تھوڑے سے تو اچھے ہوں گے وہ مبالغہ اور اگر مرد الزام لگا دے تو مرد بھی ایسے ہی کر رہا ہوتا ہے وہ بھی کہانیاں بنے یہ ایسی ہے یہ یوں ہے یہ تو فلانی ہے تو نمکانی ہے تمیز اعتدال مارکیٹ سے کیا چل رہے بھائی سب سے مہنگی چیز جو مارکیٹ میں تمیز تو اس لیے بہت اہمیت ہے بھائی باپردہ لڑکیاں لے کر آیا کرو شادی کرو ان سے دیندار پہلے سے نمازی ہو وہ دیندار ہو مدرسے کی عالمہ ہو تو بہت اچھی بات ہے ان کو دین کا علم بھی ہوتا ہے تو ایسے جگہوں پہ پھر وہ سو فیصد درست دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا مسیبت یہ ہے کہ لوگ کسی عالمہ سے شادی کر لیتے ہیں اور پھر ایک اس کو رابعہ بسریہ فرض کر لیتے ہیں کہ چونکہ یہ عالمہ ہے تو یہ تو امی آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہوگی ٹھیک ہے نا لہذا اس کو میں پاپے بھی کھلاوں گا تو کھا لے گی کیونکہ نبی کے گھر میں تو چالیس دن کھانا نہیں پکتا تھا امی آئیشہ نے برداشت کیا میرے ہاں تو ماشاءاللہ اللہ کا دیا سب کچھ ہے تو وہ کمپیر کرتے ہیں اس زمانے کی عورتوں سے تو یہ بھی غلط ہے بھائی وہ ہے تو اسی دور کی نا اگر عالمہ ہے تو بس ٹھیک ہے وہ اس میں کچھ خوبیاں ہوں گی کچھ خامیاں ہوں گی لیکن اتنی خامیاں نہیں ہوں گی جو بالکل ایک آزاد عورت میں ہوتی ہیں جو بالکل ہی کنٹرول سے باہر ہو اتنا کم از کم اطاعت کر لے گی کہ آپ کی مرضی کے بغیر گھر سے باہر نکلے گی نہیں آپ کی مرضی کے بغیر گھر میں کسی کو آنے نہیں دے گی آپ کے بٹوے سے پیسے چرائے گی نہیں کسی عورت میں تین کالٹیز اگر اس زمانے میں ہیں تو میرا خیال ہے وہ جنتی ہے بھائی وہ آپ کی مرضی کے بغیر کسی سے فون پر باتیں نہ کریں ٹھیک ہے نا آپ کی مرضی کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے اور آپ کی مرضی کے بغیر کسی کو گھر میں آنے نہ دے اور کیا چاہیے بھائی باقی تو کروٹی موٹی وانڈے پراتے اس میں کمی کو تائی ہے تو سب جگنوں پہ ہوتی ہے نمک زیادہ ڈال دیا کم ڈال دیا کھانا نہیں پکایا ہوتل سے لے آو جا کے وہی ریٹ ہیں بھائی گھر کے بھی آج کل اور بھائی گھر میں بیوی نہاری نہیں بنا رہی جا کے ہوتل سے لے آو وہی ریٹ چل لیں آج کل گھر پہ اور بھار کا اتنا فرق نہیں پڑتا ان چیزوں پہ سختی کرنا کہ یہ کھانا نہیں پکاتی یہ پھر مردانگی کے خلاف ہے یہ چیزیں تو یہ جو معاملہ چل رہا ہے نا دیندار عورت اس زوانے میں کسی کو مل جائے بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے آپ کو پتا ہے جو بے پردہ عورتوں سے آج کل شادی ہیں ہو رہی ہیں میں نیگٹیف سوچ نہیں رکھتا میں نہیں کہتا کہ جو عورت پردہ نہیں کرتی وہ بری ہے ایسا بالکل نہیں ہے بہت سی عورتیں پردہ نہیں کرتی لیکن وہ اپنے شہر سے وفا کرتی ہیں ان کے کسی سے غلط تعلقات نہیں ہوتے بہت سی ہیں کسی پہ کوئی منفی سوچ نہیں پیدا کر رہا لیکن محول اتنا خراب ہو گیا ہے کہ آج نکاح کے بعد شکوک و شبہات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ آزادی اتنی ہو گئی موبائل ہر ایک کے پاس ہے فیس بک پہ ہر ایک کا آکاؤنٹ بنا ہوا ہے تو اگر آپ کسی باپردہ خاتون سے شادی نہیں کرتے تو شیطان کو آج کل وسوسے پھیلانے کا موقع مل جاتا ہے آپ کہیں یار جب اس کے شادی سے پہلے اتنے فرینڈ تھے تو پتہ نہیں شادی کے بعد ان فرینڈ سے ہو سکتا ہے سلام دعا ہو یہ وسوسے آج کل شیطان پیدا کرتا ہے غلط ہے نہیں ہونے چاہیے لیکن ہوتے ہیں میرے پاس کیس آتے ہیں میری بیوی کے اتنے دوست تھے میں نے شادی کر لی وہ کہتی تو ہے کہ اب کوئی نہیں ہے لیکن یار خود اپنے حرکتیں بھی تو ٹھیک نہیں ہوتی نا اس کو پتہ ہوتا ہے جب میری اتنی فرینڈز تھیں ان سے میری دوستی ختم نہیں ہوئی ہے تو اس کوئی بھی اپنے فرینڈز سے دوستیاں ختم نہیں ہوئی ہوں گی تو یہ اتنے شکوک شبہات آج کل میاں بیوی کے رشتوں میں درارے پڑ گئی ہیں کہ اتنے شکوک اس میں وہمی بھی ہوتے ہیں بہت سے جو بلا وجہ شک کر رہے ہوتے ہیں اور بعض افہ ایسے ہوتا ہے کہ ہوتا کچھ نہیں ہے لیکن شیطان کو موقع مل جاتا کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے اب لڑکی کے پرانے فرینڈ کا فون آ گیا وہ بیچاری گھبرا گئی کہ میہ نہ دیکھ لے حالانکہ وہ وہ نہیں بات کرنا چاہ رہی لیکن اس کی گھبراہت میہ نے ٹریس کر لی میہ فون چیک کرتا ہے فون کرتا ہے ستار بھائی نکلتے ہیں وسیم بھائی نکلتے ہیں کلیم بھائی نکلتے ہیں اب وہ ہزار قسمیں اٹھائے گی کہ بھائی میرا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن آپ بتاؤ شیطان کو موقع مل گیا کیا نہیں مل گیا شیطان کہہ گا بھائی اس کا تو کام ہے قسمیں اٹھانا یہ تھوڑی مانے گی اتنی نیک ہوتی کہ سچی قسم اٹھاتی تو پھر دوستی ہی رکھتی کیوں تو یہ جو آج کل اتنا گند معاشرے میں پھیل گیا ہے جو کہ حرام ہے لیکن ہر فرض کام کیا تھوڑی جا رہا ہے معاشرے میں تو بہتر نہیں ہے کہ ایسی عورت سے شادی کرو جس میں یہ ٹینشن بولو بھائی ہوئی گھر میں رہی ہو گھر سے باہر نکل کے آپ کے گھر میں بولو نا یار بھائی گھر میں اببہ کی نگرانی میں پلی بڑی ہو اور جو ہے اس کو دوستیوں کا پتا نہ ہو کہ ادھر آ گئی اس کے پاس ایسا کوئی مس کال نہیں آئے گی کوئی فون نہیں آئے گا تو یہ بہتر ہے میں ایک فرض واجب نہیں کہہ رہا یہ نا لیکن بی بی کی دیکھو ہر شخص میں جب کوئی مرد کا رشتہ آتا ہے نا کہیں تو لڑکی والے سب سے پہلے داماد کی ارننگ دیکھتے ہیں دیکھنی بھی چاہیے کہ بھائی ہماری بیٹی کو ہمارے حساب سے کھلا پلا بھی سکتا ہے کہ نہیں سکتا ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیں ہی کھلانا پڑے اس کو بھی پال نہ پڑے بچے کو بھی پال نہ پڑے تو سب سے پہلے داماد میں کیا دیکھی جاتی ہے تنخواہ اس کے بعد اخلاق خاندان بہت ساری چیزیں دیکھنی چاہیے تو یاد رکھو جیسے داماد میں سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ اسٹیبل بھی ہے یا نہیں ہے کیونکہ بیٹی دی جا رہی ہے نا تاکہ یہ پالے رکھے اگر یہ خود پالنے کا محتاج ہو یہ خود وہ ایدی سینٹر میں پل رہے تو آدمی کہہ گا یار ہم تو اس کو بھی پال نہ پڑے گا کمبخت کو ٹھیک ہے نا تو پہلے یہ دیکھا جاتا ہے بھئی یہ ہے کہ نہیں یہ کتنی تنخواہ ہے ہاں بھئی چلو تنخواہ تھوڑی ہے لیکن گزارہ ہو جائے گا اب اخلاق دیکھے جاتے ہیں اس کے بھئی پیتا بیتا تو نہیں ہے سٹے مٹے تو نہیں لگاتا جتنے بھی پائپ والے ہیں نا برساتی نالو والے ان سے کانٹیکٹ کیا جاتا ہے بھائی آپ نے کبھی اس کو برساتی نالے میں بیٹھے ہوئے دیکھا تو نہیں ہے اس قسم کے کمام تصدیق کرنے کے بعد اندازہ لگا رہے بھائی یہ سٹے مٹے کبھی کیونکہ اس وقت تو ٹری پی سوٹو ٹائی میں ہی آتا ہے نا عام نورمل حالات میں کیا پہن کے گھومتا ہے یہ تو دوستوں سے پتا چلتا ہے نا اس وقت تو بڑا ڈیٹال سے نہا کے آیا ہوگا تیزاب سے کھلیاں کر کے آیا ہوگا بڑا اچھا لگ رہا ہوگا تو تو یاد رکھو داماد میں سب سے پہلے لوگ کیا دیکھتے ہیں اس کی ارننگ اس کے بعد باقی باتیں ہوتی ہیں تو اسی طرح جب لڑکی کا جب رشتہ آیا کرے نا تو سب سے پہلے جو دیکھنے کی چیز ہے گھریلو ہے یا نہیں ہے نہیں آرہی بات سمجھ گھریلو ہے یا بولو بھائی نہیں ہے گھریلو بچی ہے کہ نہیں ہے باقی سب چیزیں ایڈوکیشن اس کے بعد لوگ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ ہوم میکر ہے یا نہیں ہے ہاؤس وائف بنے گی کہ نہیں لوگ پہلے دیکھتے ہیں ڈاکٹر ہے کہ نہیں ہے بھائی تم نے علاج کر آنا ہے پہلے دوسرے